سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بولکی لیکشن ٹرانسپیشن کے ساتھ میں ہوں آمیر زیا جناب انتخابات سے صرف آٹھ روز قبل بلاخر سائفر کیس کا فیصلہ آ گیا جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ اوفیشل سیکرٹ ایک کے تحت مجرم ان کو ٹھہرا دیا گیا اور دس سال کی قید سال کی قید سنا دی گئی اس مقدمے کیا جو فیصلہ ہے اس پر آج دن بر ہم نے بہت باتیں سنی تجزیہ اس کے اوپر سنا لیکن یہ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کے وقلہ نے حکمت عملی کے تحت جو ہے اہم ترین گواہوں پر جراغ کرنے سے گریس کیا اگستہ چند ہفتے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عدالت میں حاضر ہی نہیں ہوئے جس کے نتیجے میں یہ کام جو ہے وہ سرکار کی طرف سے نامزت وقلہ نے سر انجام دیا پی ٹی آئی کی بظاہر یہ ایک مطلبی نظر آ رہی ہے کہ جناب اس مقدمے اور اس کے جو فیصلے کو دنیا کے سامنے متنازہ بنا کر پیش کریں آج بھی پی ٹی آئی کے وقلہ کے پاس گیارہ بجے تک کا موقع تھا کہ وہ رڈ دائر کروا کر فیصلے کو رکوا سکتے تھے لیکن انہوں نے دیر کر دی تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ وقلہ خود چاہتے تھے کہ سزا ہو تاکہ پی ٹی آئی حمدردی کے ووٹ حاصل کر سکے اپنی اس کوشش میں وہ کہاں تک کامیاب ہوئے یہ بالکل ایک الگ بحث اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ آٹھ فروری کو ہمارے سامنے آئے گا لیکن اب دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے وقلہ جو ہیں وہ ہائے کورٹ سے عمران خان اور شاہ محمود کے حق میں فیصلہ کروا سکیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جی سائفر کیس میں ان کے پاس نہ جھٹلائے سکنے والے حقائق اور نکات ہیں اور کوئی بھی ریاست جو ہے کسی آلہ سے آلہ اپنے اددار کو ہستاس قومی مفاظ سے جو جڑے بے معاملات ہوتے ہیں ان کو غیر ذمہ داری سے اچھالنے کی اجازت نہیں دیتی تو جناب ایک طرف عدالتی بحاظ سے بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں تو دیکھتے ہیں ہم دوسری جانب انتخابی مہم جو ہے وہ بڑے زور و شور سے جاری ہے آج بھی نون لیگ ہو پاکستان پیپلز پارٹی ہو استحقام پاکستان پارٹی ہو دیگر جماعتوں نے ملک کے طول و عرض میں چھوٹے بڑے جلسے کیے جس میں ووٹروں کو کہتے ہیں ان کے دل لبھانے کے لیے بڑے ہم نے دل خوشکن نارے اور وعدے سنے کیونکہ بطور جماعت جو ہے پی ٹی آئے انتخابات سے باہر ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جی بظاہر انس سو نوے کی دہائی کی طرح مقابلہ بنیادی طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہیں ابھی کل تک کے جو اتحادی تھے ان کے درمیان خلیج بڑھانے کا جو سیرہ ہے وہ بلاول بھٹو کے سر پہ باندھا جا رہا ہے جنہوں نے اپنی تقاریر میں میان نواز شریف صاحب کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی کئی تذیعہ کاروں کا یہ کہنا ہے بلکہ صرف تذیعہ کار ہی نہیں بہت سے عام پاکستانی بھی ان کا یہ جاننا اور ماننا ہے کہ جو لڑائی ہے نون لیگ کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی آرزی ہے اور اس بات کے غالب امکانے کے اگر مقلود حکومت بنانے کی ضرورت پڑی تو یہ دونوں بڑی جماعتیں جو ہیں ماضی کے شکوے شکایت ایک مرتبہ پھر بلا کر بہامشیر و شکر ہو جائیں گی تو پروگرام کے پہلے حصے میں یہی بنیادی سوال ہمارے پیش نظر ہوگا اور یہ بھی کہ کیا پی ٹی آئی جو ہے اور سکیمای تیافت امیدوار جو ہم دردی کے ووٹ سمیٹ سکیں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہوگی درست ان کی کومپرس سیاست پر جناب آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ دیں گے محترم شہاب استو صاحب معروف وقیل ہیں درست و تدریر سے بھی وابستہ ہیں اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے مضامین جو اکثر و بیشتر ہمیں انگریزی اقبارات کی وہ زینت بنتے دکھائی دیتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے مہمان قمر شیما صاحب بین القوامی تعلقاتوں دفاعی اموروں اور ملکی سیاستوں تمام پر گہری نظر ہے قومی اور بین القوامی میڈیا پر اکثر ہم ان کو دیکھتے ہیں میں دونوں مہمانوں کو خوش آمد دیتے ہوں گا تو جناب استو صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور خصوصا ہم دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو حدف تنقید بنایا ہوا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ عارضی ہے یا انیس سو نوے کی جو سیاست ہے نون لیک کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان وہ دوبارہ بحال ہو گئی ہے امیر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی لڑائی تو ہے ہی نہیں اور لڑائی تو ہوتی ہے جب آپ کا کوئی کوئی نیرٹیو ہو کوئی آپ کی اپنی اکنومک پولیسی ہو کوئی آپ کی کوئی فارن پولیسی کوئی سوشل پولیسی جس پہ آپ اپنے جو پخالفین ہو ان کے ساتھ ایک طرح سے کانورسیشن کریں ان پہ تنقید کریں ان کے ووٹ بینک کو جو ہے آپ بین اوور کرنے کی کوشش کریں یہاں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہاں تو آپ دیکھیں کہ چاہے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں یا شبار شریف صاحب ہوں وہ پرسنیلٹی کے حوالے سے ایک دو فرے پہ حملے کر رہے ہیں اور پولیسیز کی تو بات ہی نہیں ہے تو بینی سمجھتا کہ کوئی جھگڑا ہے یہ دراصل ایک کانڈیشن پیدا کرنے کی کوشش کی جارہی ہے تاکہ لوگوں کو ایک ٹرائبل پولیٹکس کا ایک ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جارہی ہے جس میں لویلٹیز جو ہیں وہ پرسنیلٹیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنا بڑا کوئی ان کے بیچ میں اختلاف ہے اور خاص طور پر اگر آپ پی ٹی آئی کے تناظر میں دیکھیں تو ظاہرہ اس وقت تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے سندھ میں کافی بہت ہی سازگار ماحول ہیں اور پی ایم ایل این کو کافی تک پنجاب میں جو ہے کھلا میدان مل رہا ہے کیونکہ پی ٹی آئی از اپارٹی جو ہے وہ اب کنٹیسٹ نہیں کر رہی وہ انڈیویجولز ہیں وہاں پہ تو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے دونوں پارٹیز کو اس لیے وہ ہو سکتا ہے اور جو لگ رہا ہے ہمارے جو اس وقت جو سیچویشن ہے کہ تقریباً سبھی پارٹیز ریجنل پارٹیز بن گئی ہیں تو آلٹیمیٹلی تو میں سے مجھتا ہوں کوالیشن پارٹیز گورنمنٹی بنے گی تو اچھا اس پر ذرا ہم آگے میں یہ ارز کرتے ہیں کہ ذرا آگے اور بات کرتے ہیں کہ سندھ میں کیا صورتحال ہے پنجاب میں کیا صورتحال ہے کمر صاحب بڑی اہم بات کی انہوں نے استوز صاحب نے کہ جناب دونوں پارٹیز کے مابین جو ہے کوئی بڑا بنیادی فرق نہیں ہے ان کے نظریات میں ان کے نیریٹیف میں ٹھیک ہے انیس بیس کے آپ کو تھوڑا بہت نکال لیں گے لیکن سیاست پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے مندر سے ہٹ جانے کے بعد بطور جماعت اب وہ نہیں شامل ہو رہی انتخابات میں تو ان کے درمیان جو یہ رائیولری ہے مخاصمہ سے بڑا ایک فطری سی چیز ہے اور اگر پنجاب میں پیپلز پارٹی کو بحال کرنی ہے اپنی سیاست تو اس کے لیے انٹی نواز ووٹ کو جب تک سمیٹھنے کہیں کی طریقہ ہے کہ آپ ان پر تنقید کریں کیا رہا ہے آپ کی جی بلکل دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب سے چارٹر اف ڈیموکریسی پی ایم ایل این این پیپلز پارٹی کے درمیان سائن ہوا اور دونوں جماعتوں نے ایک سیریز اور ایک پیٹرن کو دیکھا جس میں ان کی حکومتوں کو فارق کیا گیا میں سمجھتا ہوں تب سے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی بہت ساری جو سوچیں ہیں ملتی ہیں فارکزامپل چارٹر اف ڈیموکریسی سائن کرنا پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ اٹھارویں امینڈمنٹ پر بڑا کام ہوا تو کافی زیادہ قانون سازیاں بھی کی سو بہت زیادہ ایک انڈسٹینڈنگ دونوں کی ملتی ہے لیکن ذاری بات ہے چیئرمنٹ حریک انصاف ایز ایسے تھرڈ پارٹی دو ہزار تیرہ میں بڑے ایکٹیف تھے جس کی وجہ سے بہت زیادہ تقسیم ہوئی الیکشن کے حوالے سے بڑی تیزی آئی پولیٹیکل پارٹیز کے ایجنڈرز بدلے بہت کچھ بدلا سو میں سمجھتا ہوں کہ اس پیرائے میں اگر دیکھا جائے تو دونوں جماعتوں نے بڑی گلتیاں کی بہت سیکھا اور ایک خاص جسے وہ کل بلاول بھی ایک کہہ رہے تھے کہ رولز آف دا گیم سیٹ کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کسی حد تک رولز آف دا گیم پاکستانی پولیٹیکس کے سیٹ کر لیے تھے لیکن تھرڈ ایکٹر نے آ کے وہ سارے رولز آف دا گیم بھی خراب کر دیے ان کا حصہ بھی نہ بنا اور لارجلی جو ہے وہ ایک جو سٹیٹس کو توڑنے کی کوشش کی سو لہٰذا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں ایک افرہ تفریح ہے اسی لیے پی ڈی ایم بنی جو کہ ڈیفرنٹ سکول آف تھارٹس کے لوگ ہیں لیکن پولیٹیکل یہ کٹھے ہو گئے بکوز ان کو ایک اپننٹ نظر آیا اب دیکھنا یہ ہے کہ تنقید کی اگر بات کی جائے تو میرا خیال ہے کہ تنقید کرنے سے آوائیڈ ہی کر رہے ہیں نواز شریف صاحب تو بول ہی نہیں رہے شباز شریف صاحب نام لیے بغیر بلاول کو جواب دے رہے ہیں صرف بلاول ہی ہے جو ایک سیدھی سیدھی تنقید کر رہے ہیں نواز شریف کے اوپر کے وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم آ رہا ہے بلکہ شباز کل زرداری صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہلکی پلکی تو تنقید ہوتی ہے سو یہ وہ ماضی کی دو ہزار اٹھارہ والی کمپین یا دو ہزار تیرہ والی نہیں ہے جس میں آپ کو بات ہے سب زرداری صاحب کیا کیا باتیں کرتے تھے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی پلٹیکل کلاس نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں پاکستان طریقے انصاف کے آنے سے ان کی جو توپوں کا رخ تھا ادھر ہو گیا اور آپس میں انہوں نے وہ جیسے کہتے ہیں اتفاق اور محبت سے رہنا شروع کر دیا بگوز ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور آپ کو پتہ نون لیگ بڑا تنقید کرتی ہے ملاول پہ کہ آپ ہماری وزیر خارجہ تھے اور آج میرے حیل ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل نے کرپشن انڈیکس میں پاکستان کو دو درجے بہتر پوزیشن میں لے کے آئے ہیں تو بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو کریٹ دینا چاہیے شیواز شریف کو ان سو ان سو فورٹ سو میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں بہتر بھی ہوئی ہیں تحریک انصاف کی وجہ سے تیزی بھی آئی ہے لیکن اس دفعہ پاکستان کے جو الیکشنز ہیں اس میں وہ گیمہ گیمی نہیں ہے جو ماضی میں ہوا کرتی تھی ہم دیکھتے تھے لیکن بہر حیل ہم دیکھتے ہیں کہ لارجلی جو پولیٹیکل پارٹیز مچور ہوئی ہیں فارورڈ لکنگ ہیں اور واقعی میرا خیال ہے مسئلے حل کرنا چاہتی ہیں پیٹی پولٹیکس اور بلو دا بیلٹ جو تانے بازی اور چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں کر رہے اہم بات ہے کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی جو آپ نے کہا کہ جی فرینڈلی فائر ہو رہا ہے اور اس طرح کی رائیولری نہیں ہے جو نائنٹیز میں بڑے ایک تلخی ہوتی تھی بٹرنیس ہوا کرتا تھا اور دوسرے پر بلکل چھوڑی کانٹے لے کر نکلے ہوئے ہوتے تو استوہ صاحب لیکن ظاہر ہے کہ سمجھ میں تو آتا ہے کہ جب پی ٹی آئی منظر نامے پر نہیں استوہ صاحب تو پیپلز پارٹی جو ہے تنقید کری کیونکہ پنجاب میں اس کو اپنی سیاست بہال کرنی ہے سندھ میں جیسے آپ نے فرمایا کہ بڑی حد تک جو ہے کھیل ان کے لیے بڑا محفوظ ہے کم از کم دے ہی سندھ کے اندر پنجاب میں اس پرتبہ بلاول نے کافی زور لگایا ہے کچھ لگتا ہے کہ ان کو گین کریں گے کچھ آگے بڑے گی پیپلز پارٹی کیا آپ کا سیسمنٹ ہے دیکھیں جی پنجاب جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ جیوگرافیکلی دیکھیں تو سینٹرل پنجاب کی پولٹکس بلکل دیفرنٹ ہے وہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں وہاں پہ پی ایم ایل این کا اچھا خاصا جو ہے ووٹ بینک ہے دیکھیں ایک چیز جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نوار شریف صاحب نے جو جو چوتھی دفعہ وہ ایک پروسس میں ہیں پرائم نسٹر بننے کے اس کی جو مین وجہ جو اکثر ہم ڈسکس نہیں کرتے وہ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ نوار شریف صاحب کا جو سپورٹ بیس ہے وہ کیا ہے دیکھیں امران خان صاحب نے اگر پنجاب میں اپنی جڑے نہیں گاڑ سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو تین کلاسز ہیں جو پنجاب کی سینٹرل پنجاب کی بلکہ پورے ملک کے پولٹکل ایکانومی کو ڈومینٹ کرتے ہیں وہ ہے آپ کا انڈسٹریل کلاس فیننشل کلاس اور ٹریڈنگ کلاسز یہ تینوں کلاسز جو ہیں وہ پاکستان کی ایکانومی اور ایمین پولٹکس پہ ان کا بہت بڑا ڈومینٹشن ہے اور یہ تینوں کلاسز ہیں وہ روایتی طور پہ نوار شریف صاحب کے ساتھ کانفٹیبل رہی ہیں آپ نے دیکھا کہ نہ انڈسٹریل کلاس امران خان صاحب کے ساتھ تھی نہ فیننشل کلاسز نہ آپ کے یہ ٹریڈرز اور ہول سیلرز اور کوشش کی ان کے سارے فائننس منسٹرز نے کوشش کی ان کو وہ نیٹ میں نہیں لاسکے ٹیکس کے کیونکہ نوار شریف نے ان کو ایک اپنا کمفرٹ زون دیا ہے تو وہ جو تین مین کلاسز ہیں جن کو ہم ڈسکس نہیں کرتے وہ نوار شریف کے ساتھ آج بھی ہی ہیں جو کچھ کو لگ رہا ہے باقی جو عام جو وہاں پہ جو یوت ہے وہ ظاہرے ڈوائیڈ تھا اور ابھی بھی ہے وہ پی ٹی آئی کا تھا لیکن چونکہ پی ٹی آئی از اپولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ کنٹیسٹ نہیں کر رہی تو اب ظاہرے اس میں برادریاں بھی شامل ہوں گی اور کچھ کونسٹیونسی ریکٹیبلز کی بھی ہیں تو پنجاب کی سیاست میں جو بہت بڑا گیپ کریئٹ ہوا ہے خاص طور پر سینٹرل پنجاب میں وہ پی ٹی آئی کے اچانک سین سے غائب ہونے کی وجہ سے اور اس کا فائدہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا روایتی طور پر ان تینوں کلاسز میں کوئی ان کے ان روڈز نہیں ہوئے آج تک پیپلز پارٹی انڈسٹریل فائننشل اور یہ جو ٹریڈنگ کلاسز ہیں ان کے قریب کبھی بھی نہیں جائے تو پیپلز پارٹی کا جو میں میں سمجھتا ہوں ultimate جو hope ہے جو شاید جہاں پہ ان کے کچھ کچھ ان کو امید ہے وہ ہے ساؤت پنجاب اور وہی پہ وہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں کہ ساؤت پنجاب میں جو electibles ہیں خاص طور پہ جو روایتی طور پہ وہاں پہ جن کا اپنا ایک اپنی ایک constituency politics ہی ہے ان کو ہی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ winover کریں ادھر سے ہی وہ سیٹیں اگر نکال گئے electibles کے اگر نکال گئے ہم بیشت نہیں مانیں لیکن دیکھیں politics پھر بھی class politics ہی ہوتی ہے درست درست سینٹرل پنجاب کی politics کو سمجھنے کے لیے سینٹرل پنجاب کی political economy کو سمجھنا بہت ضروری ہے بلکل اچھا یہ کمر صاحب یہ جو بلاول جیسے میں نے کہا کہ پنجاب میں محنت تو کی ہے اب ان کا خیال ہے ہمارے استرد صاحب کا کہ ساؤت پنجاب میں وہ اگر کچھ electibles ہیں ان کے پاس کچھ اپنا فرق ڈال سکے تو ڈال سکے آپ کو لگتے ہیں سینٹرل پنجاب میں فرق پڑھا پڑے گا یہ جو کچھ جتنے جلسے جلوس کی ہیں بلاول صاحب نے وہ جو انٹی نواز انٹی شریف وٹ موبلائز ہوگا جو کس وقت پی ٹی آئے کے پاس سے زیادہ دیکھیں جی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اصل میں تو پیپلز پارٹی کو جسے وہ کہتے ہیں نا وہ نئی سوچ کو ووٹ دو لیکن زرداری صاحب کی جو سوچ ہے اور ان کی جو ہسٹری ہے اور جو ان کے بارے میں جس طرح ان کو کریکٹرائز کیا گیا ہے ماضی میں وہ سٹیل ڈومینٹ کرتا ہے پاک پنجاب کے ووٹر کے دماغ کے اوپر ایک چیز اب بلاول نئے ہیں انہوں نے ینگ لوگوں کو لے کے آئے ہیں پیپلز پارٹی کے اچھے کینڈیڈیٹ ہیں آپ دیکھیں ندیم افضل چند کو دیکھیں اس کے بعد کائرہ صاحب کو دیکھیں پھر ملتان کے اندر گلانی صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں انہوں نے الیکشن سیٹ بھی جیتی سو لگتا ہے کچھ سیٹیں تو وہ پانچھے ساتھ سیٹیں تو شاید یہاں سے جیتے ہیں اگر وہ جیتے ہیں تو یہ بڑی ریوائیول کی بات ہوگی لیکن لارجلی جو پاکستانی جو پنجاب کا جو ووٹر ہے وہ پیپلز پارٹی کو ایک خاص اینگل سے دیکھتا ہے جس طرح پی ایم ایل این بھی کمپین کر رہی ہے کہ ہم لہور کو جو ہے وہ کراچی نہیں بننے دیں گے کیونکہ یہاں پہ لہور اور سٹائل میں ہے کراچی میں جو ہم نے چیزیں دیکھی ہیں وہ اور سٹائل سے ہیں سو کچھ بہتری ضرور آئے گی بلاول صاحب کی وجہ سے یہ بات بھی کی جا رہی ہے نئی سوچ کو لیکن لارجلی پیپلز پارٹی کا جو سندھ کا موڈل ہے وہ کوئی اتنا اچھا پنجاب میں دیکھا نہیں جاتا اور یہ آپ نے یہ آپ نے بڑے مزے کی بات کی کہ عموماً جو ہیں ہمارے مطلب تذہیہ کار کہتے کہ جی سندھ کی اس طرح سے خدمت نہیں کی پاکستان پیپلز پارٹی نے لیکن اس کے باوجود دستو صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ میں خصوصاً دہی سندھ میں کوئی سنجیدہ حریف نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جی ڈی اے کو آپ دیکھ لیں یا سندھی کامپرنس جو ہیں وہ بہت دور ہیں اس سے بہت پیچھے ہیں کیا وجہ ہے اس کی کہ تمام طرح جو مبہینہ طور پر خراب کار کردگی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اس کا اثر ووٹر پہ نہیں پڑتا وہ دل و جان سے جو ہے ان کے ساتھ ہے پیپلز پارٹی کے جی دیکھیں اس میں آمیر صاحب بات یہ ہے کہ سندھ کی پولٹکس کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری جو اوورال اسٹیبلشمنٹ کی پولٹکس ہے سندھ میں اس کو بھی سمجھنے ضروری ہے اب آپ اگر دیکھیں پچھلے پندرہ سال زرداری صاحب کی جو ڈاکٹرن ہے وہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرو اور نیچے جو الیکٹیبلز ہیں خاص طرح پر جو فیوڈل ٹرائبل ایلیمنٹ ہے اس کو بہت زیادہ سٹرینٹھن کیا گیا ہے سندھ کو سندھ کو ری فیوڈلائز کیا گیا ہے اور جو آپ کی خاص طرح پر پولس اور بیروکریسی ہے ان کو بلکل ایک طرح سے پولٹسائز کر کے ان فیوڈلز اور سرداروں کے بلکل ڈسپوزل پر چھوڑ دیا گیا ہے تو ایک گیون ٹیک ہوئی ہے کہ جی آپ الیکشنز جیت کے دیں ہم آپ کو اپنا جو آپ کی جو کانسٹیوینسی ہے وہ چھوٹی سی سٹیٹ ہے حوالے ہوگی آپ پبلک آفیسز پبلک فنڈز پبلک ایسٹس کے مالک ہوں گے یہ موڈل ہے جو سندھ میں پچھلے پندرہ سال سے چل رہا ہے اور میں مجھ کو کہنا پڑتا ہے کہ اس میں جو پاورفل سیکٹرز ہیں ان کی بھی آشیرواد ہے شاید اس لیے کہ پچھلے کچھ سالوں سے جو بیٹل گراؤنڈ ہے وہ پنجاب شفٹ ہو گیا ہے تو سندھ کو اسٹیبل رکھنا ہے سندھ کی اپنی ایک ایک اکنومک اور خاص طور پہ سی پورٹ کی وجہ سے بہت ایک اپنا اس کی جو ہے وہ سگنفیکنس ہے تو زرداری صاحب نے سندھ میں ایک طرح سے اسٹیبلٹی رکھی ہے اور سندھ کو وہ چلا رہے ہیں گووننس کے بارے میں کسی کو فکر نہیں ہے سندھ کی لوگوں کی جو ایڈوکیشن ہے اور سوشل سروسز اس کے بارے میں کسی کو کوئی فکر نہیں ہے لارجر پرسپیکٹیو میں زرداری صاحب نے سندھ جو ہے وہ ایک طرح سے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے اور اسٹیبلشمنٹ خوش ہے کیونکہ میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو پرو اسٹیبلشمنٹ الیکٹیبلز ہیں سندھ میں وہ آج پیپلز پارٹی میں زیادہ جا رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ابھی بھی آشیر بات پیپلز پارٹی کو ہے یہ بڑی دلچس بات آپ نے بتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں جو ہے اور پھر کراچی کی پولٹکس میں بھی دیکھیں پیپلز پارٹی کے انٹری ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ این پی جی میں یہ بہتر بات کمپلیٹ کرلوں ضرور کراچی کی پولٹکس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو کراچی میں پیپلز پارٹی نے امرج کیا ہے ایڈ دا پی ٹی آئی ایڈ دا پی ٹی آئی ایڈ دا کسٹ آف ایم کیو ایم یہ تینوں جو پارٹیز تھی کراچی میں جن کا یہاں پہ سٹرانگ ہول تھا ایڈ پی کے پتھان بیلٹ جو ہے کراچی کا اس میں اچھا خاصہ اثر تھا وہ تقریباً سارا پیپلز پارٹی نے ٹیک آور کر لیا ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ آہ آپ نے دیکھا کہ اب سپلنٹر ہوئی ہے تو اس کا ووٹ بینک بھی روایتی طور پہ یا تو ایم کیوم کو جاتا لیکن چونکہ ایم کیوم نے ابھی تک کوئی اتنا جو ہے کنونسنگ ریسرجنس نہیں کیا ایم کیوم ابھی بھی لگ رہا ہے کہ بہت سے پرابلمز کا شکار ہے تو ان کا کوئی مومنٹم بھی نہیں بن پایا ہے اور ان کی جو روایتی ٹریڈیشنل پولیٹکس جو ایتھنک اپیل تھی اس کو انہوں نے ابھی تک کیش نہیں کروایا وہ ابھی تک نہیں جا سکے تو پیپلز پارٹی اس لیے کراچی میں بھی اپنے آپ کو کافی جو ہے ابرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پہلی دفعہ کراچی کا میئر پیپلز پارٹی کا بنا ہے درست مجھے خطہ کلامی کہنے تھے میں چاہوں گا اگر لیکن دسکریشن کو یہ جو بات کی ہے شاہب استوز آپ نے کمرٹ میں سنا ہوگا میں کہا جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت ہی مطلب ہے کلوزلی تعلقات ہیں پیپلز پارٹی کے لیکن اشارہ یہ بھی ہے کہ جناب مطلب ہے کہ اس مرتبہ کیونکہ کارکردگی ایسی رہی ہے تو جو ہمارے ادارے ہیں وہ اتنے خوش نمی اچھاتے کہ جی سن ترقی کرے اس کا شہری سن ترقی کرے دیئی سن ترقی کرے آپ کو کیا وہاں پنجاب سے آپ جب ریٹ کرتے ہیں سندھ کی پولٹکس کو تو کس طرح سے دیکھتے ہیں جی دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ جب سے اٹھاروی ایمینٹ آئی ہے پیسے تو اوری دیکھیں سوبوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور پندرہ سال کی ایک پولٹیکل سٹیبلیٹی ہے سندھ کے پاس میں نہیں سمجھتا دیکھیں دوزار دس کے بعد اب چودہ سال ہو گئے ہیں پندرہ سال اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتنے کانسٹینٹ پولٹیکل سٹیبلیٹی جو پروینشل لیول پہ ان کو ملی ہے اگر وہ دیوالڈ فائنینشل اینڈ ایڈنسٹریٹیف پاورز اگر وہ سٹیل تبدیلی نہیں لے کے آ رہے یا تبدیلی نہیں آئی اور سندھ کے لوگ نہیں سمجھ پا رہے جو کہ وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ووٹ انہی کو دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس چوئس نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این وہاں پہ نہیں جاتی اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں پی ٹی آئی اس حد تک نہیں جاتی تھی علماء جی ای 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 ایف کسی حد تک وہاں پہ جاتی ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ تھوڑی کہتی ہے کہ آپ ڈیلیور نہ کریں جب آپ کے پاس اوریڈی پیسے آگے ہوئے ہیں تو اب آپ کا کام ہے ڈیلیور کریں لوگوں کو پروجیکٹس دیں اور یہ جو تاثر ایک ہے پیپلز پارٹی کے بارے سندھ میں وہ تاثر ختم ہو جانا چاہیے اب بہت دیر ہو گئی اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ نے صحیح کہا کہ خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ جو ایک سٹرونگ پولٹیکل لیڈرشپ ہوا کرتی تھی پیپلز پارٹی کی جو بہنزیر بھٹو ریپریزنٹ کرتی تھی شاید وہ اس طرح نہیں اب پر ریپریزنٹ کرتے سو ایک سٹیپ پیچھے آٹھ کے ان کو اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنا پڑتا ہے یہ ایک ریالیٹی بھی ہے لیکن سم ہاؤ ان کو اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ کانسٹینٹلی فیفٹین ایئرز جو ہے وہ صوبے میں حکومت کر رہے ہیں یہ ڈیڑھ سال انہوں نے پھر لگا لیا یا اس سے پہلے جو ہے وہ دو ہزار تیرہ تک بھی وہ حکومت میں رہے سو اتنی کوئی بری پوزیشن نہیں رہی ان کی سائنٹ میں بھی ان کی اچھی والی مجاریٹ ہوتی ہے سو یہ چیزیں تو بہت بہت شکریہ کمرچیما صاحب اور شاہ بستو صاحب آپ نے پر دیا یقیناً بظاہر یہی لگتا ہے کہ جو ہماری روایتی سیاست ہے تو اس میں جو روایتی سیاستدان ہے الیکٹیبلز جو ہیں ان کا پلڑا بھاری رہے گا لیکن ایک چیز جو بھی تک لوگوں کو جو سمجھ میں نہیں آئے جو بھی تک میں کہوں گا کہ جس کے بارے میں صرف انتخابات کے دن پتہ چلے گا وہ ہے کہ ہمارے نوجوان کس طرح سے ووٹ کرتے ہیں جو اکیسویں صدی کا پاکستان ہے کیا وہ ان روایتی سیاستی جماعتوں کے ساتھ ان کی باتوں کو سمجھ پا رہا ہے ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ پا رہا ہے ان کا بیانی ہے ان کو جو ہے ان کے دل و دماغ پر اثر کر رہا ہے یہ بھی دیکھنا ہے کیونکہ بہت سی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جی جو 21 سنچری پاکستان ہے وہ کسی اور اس پہ ہے راستے پر ہے اور ہمارے جو بیسویں صدی کے سیاستدان ہیں وہ کسی اور راستے پہ یہاں پہ لیتے ہیں ایک وقفہ وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے بات کچھ سندھی کی سیاست کی ہوئی ہے جناب پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدیت روایتی میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ جی مرکزی دھارے کی چند جو سیاسی جماعتیں ہیں مذہبی جماعتیں لسانی جماعتیں اکثر و بشتر وہی چھائی رہتی ہیں لیکن بظاہر جو چھوٹی جماعتوں کی جو ہے ان کی اپنی حیثیت ہوتی ان کی شناکت ہوتی ہے وہ انتخابات میں بے شک کامیاب نہ ہو لیکن ان میں سے چند یقیناً نوجوانوں کے جو ذہن اور دل جو ہیں وہ جیتی آئی ہیں یہ اور بات ہے کہ وہ نوجوان جب عملی زندگی میں شامل ہوتے ہیں تو انہی قوتوں سے ہاتھ ملا لیتے ہیں جن کی وہ بطور سیاسی کارکن مخالفت کرتے آئے تھے اور یہ کہانی ہے ہمارے سندھ کی قوم پرست تنظیموں کی ہم دیکھتے ہیں کہ جناب بلجسان ہو خیبر پختون خواہ ہو وہاں کی جو قوم پرست ہیں وہ اکثر و بیشتر مختلف حکومتوں میں شامل ہوتے رہتے ہیں لیکن سندھ کے قوم پرستوں سے اقتدار کی ہما جو ہے ہمیشہ دور رہتی ہے بہت دور کیوں اس کا جو ہے آج ہم کوش کریں گے اس سوال کے جواب حاصل کر سکیں ہمارے ساتھ موجود ہیں فون لائن پر کاش اسٹوڈیو میں ہوتے یا اسکائپ پر ہوتے ڈاکٹر قاضر مقصی صاحب سندھ ترقی پسند تنظیم کے تحریک کے جو ہیں چیئرمن ہے بہت شکریہ قاضر مقصی صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا وہ ہم دیکھتے ہیں جیسے میں نے اپنے ابھی اپنے ابھی اپنے کلمات میں کہا کہ جی بلجسان اور خیبر پختون خواہ کے جو قوم پرست ہیں وہ تو اکثر مرکزی دھارے میں بھی شامل ہوتے ہیں انتخابات بھی جیتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہماری جو سندھ کی کوم پرست جمعاتیں وہ انتخابی سیاست میں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں جناب جیس اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ بالکل صحیح آپ نے نشاندہ کی ہے سوال کی بلوچستان اور پشتون خواہ کی جو کوم پرست جمعاتیں ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پہلی دفعہ جب پاکستان میں مین ون وورٹ کا اصول رائز ہوا تھا نائنٹین سیونٹی میں تو وہ پہلے دن سے الیکشن میں شامل ہوئے تھے الیکٹورل پالیٹکس میں اور جب اس وزمانے میں ایس پاکستان کی طرف تو عوامی لیگ بہت مقبول جمعات تھی ویس پاکستان میں سندھ بلوچستان اور پشتون خواہ میں نیب کا ایک الائنسہ نیشنل عوامی پارٹی کے حوالے سے تو سارے جو کوم پرست رینما تھے وہ نیب کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے تھے بلوچستان میں بھی جیت کر آئے تھے پشتون خواہ میں بھی جیت کر آئے تھے لیکن سندھ میں سائن جیم سید صاحب جو تھے وہ تنہ اپنی قومی اسیمبلی کی سیٹ لڑے تھے اور وہ ہار گئے تھے اس کے ہارنے کے بعد جو ہے وہ جیم سید صاحب جو تھے وہ سندھو دیش کے فلسفے پہ چلے گئے تھے اور قوم پرست سیاست کو پالیامین سے بالکل آلیدہ کر دیا تھا جس وجہ سے بہت سالوں کا گیپ آ گیا تو لوگوں کی جو ذہن سازی تھی کہ پالیامینی سیاست جو ہے وہ صرف جاگیدار پارٹیاں جو بھی ہیں وفاگی پارٹیاں وہ سیاست میں حصہ کریں گی اور قوم پرست سیاست جو ہے وہ صرف نعرے بازی کرے گی جیل کھائیں گے اور جو قومی مسائل ہوں گے ان کے لئے جدوجد کریں گے تو اس دیب کی وجہ سے آپ کو سندھ میں بہت بڑا خال مل رہا ہے کہ قوم پرست سیاست جو ہے وہ پالیامینی سیاست یا الیکٹورال پالیٹکس میں ان کی جگہ نمبر یہ تو آپ نے ایک ایک اس کی ہمیں تشریح دی کہ جناب کیونکہ ہمیشہ سے انتخابی سیاست سے دور اور اتنا بڑا گیپ آ گیا اس کو ایک اور بھی ذاویہ سے دیکھا جا سکتا ہے کہ جو سندھ کا ووٹر ہے دیئی سندھ کا ووٹر ہے خصوصا اور ذاہر شہری سندھ کے بھی وہ وفاق پرست رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ وفاقی جماعتوں کو ووٹ دیا ٹھیک ایک چھوٹا سا جو ایک فرنج ایلیمنٹ ہے وہ تنظیموں کے ساتھ چلا جاتا ہے قوم پرست تنظیموں کے ساتھ جس میں نوجوان اکثر ہوتے ہیں لیکن جو ایک مین سٹریم سندھ ہے وہ وفاقی پارٹیوں کے ساتھ جاتے ہیں پیپلز پارٹی نہیں تو اس کی مخالف جی ڈی اے جیسے کہ آپ نے فرمایا جاگرداروں کی پارٹی ہے ان کے پاس جا رہا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے لگتے کیا قوم پرستوں نے ریڈ غلط کر رہے ہیں اس سٹریم کو وہ جو سندھ کا ووٹر ہے وہ کچھ اور سوچ رہا ہے اور قوم پرست اپنے ریٹیکل ناروں کے ساتھ کوئی اور بات سوچ رہے ہیں جی نہیں اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے بہت بڑا سیاست کو موڈیفائے کیا پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ سن تکی پسند پارٹی نے ہماری طرف سے ہم نے کہا کہ یہ کوم پرست جو انتہ لائن ہے کہ پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرنا یا تیپریشن کی سیاست کرنا تو ہم نے تو نائنٹی فور سے لے کر اس سیاست کو ترک کیا اور پالیامانی سیاست کا راستہ اٹھیار کیا تو باقی جو ہے کوم پرست جو سائدے سے لوگ سارے جو ہیں دیکھیں پچاس سال کی گیپ کی وجہ سے جو دریمانی طبقے کے عبادگار ہیں یا لکھے پڑے لوگ ہیں انہوں نے اپنی الیکٹرول پالیٹکس میں وفا کی جماعتوں کے ساتھ ان کا رشتہ جھوٹ جاتا ہے تو پھر ان سے علیدہ ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے تو ابھی ہم نے جا کر لوگوں میں یہ سوچ بوچ پیدا کی ہے کہ اصل میں جو سندھ کے لوگوں کے مسائل ہیں وہ جاگیدار سیاست کی وجہ سے وفا کی سیاست مسئلہ ہے یہ جاگیدار قیادت جو ہے جو جمہوریت کے نام پہ وفا کی سیاست پر قابض ہے اور جاگیداروں کی سیاست میں مضبوط قبضہ اور حصے داری جو ہے جس وجہ سے سندھ کے بہت بڑے سیاستی معاشر مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو سکیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ جاگیدار سیاست کو خیر بات کہا جائے اور ملل کلاس سیاست جو ہے اس کو مضبوط کیا جائے یہ بڑی آپ نے اہم بات کی قادر مقسی صاحب آپ نے کہا جی متوسط طبقے کی سیاست کو مضبوط کرنا چاہیے کیا وجہ ہے کہ پھر آپ جیسی تنظیمیں جو سندھ کے دیگر قوم پرست ہیں وہ شہری سندھ میں کیوں نہیں اپنے تحادی تلاش کرتے وہ کیا وجہ ہے کہ شہری سندھ سے گریز کرتے ہیں جو سمجھ میں آتی ہے ہماری بات کہ ہونا تو ہی چاہیے کہ بھی شہری اور دیس ان کے جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں یا مطلب مزدور پیشاں ہیں کسان ہیں ان کو پھر طبقاتی بنیادوں پر ایک جماعت کا حصہ ہونا چاہیے ایک کم از کم بلکل صحیح ہے آپ بلکل صحیح بات کر رہے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں شہروں میں جنرل زیاہ کے بعد جو ہے پولیٹیکل الیکٹرول پولیٹک جو ہے وہ ایم کیوم کے ہاتھ میں چلی گئی تھی تو جتنی بھی پرانی جو کمیونسٹ لیفٹ اورینٹڈ پارٹی تھی مزدور کسان پارٹی ہے ڈیموکریٹک پارٹی ہے کمیونسٹ پارٹی تھی وہ سارے کیڈرز جو ہے وہ یا تو پیپنس پارٹی میں چلے گئے یا پھر ایم کیوم کی طرف ان کا روح ہو گیا اس وجہ سے وہ جو پروگریس خیاست تھی اس کا بھی کراچی اور ہیدر آباد جیسے شہر شہر ہیں اس میں جو ہے وہ بلکل ڈاؤن پال ہوا ہے تو اب جو ایم کیوم کی سیاست تھی وہ بلکل انتہا کو چھو رہی تھی کہ بھئی نسل پرستی کی سیاست کرنا اور پھر اس میں ماردھار کا مسئلہ تھا پھر ایم کیوم میں مشرف کے آنے کے بعد جو ایم کیوم مواجد سیاست سے نکل کر مددعا کی سیاست میں آئے تو مددعا کی سیاست میں جو ان کے بڑے بڑے دعوے تھے کہ ہم تو پہلے دن سے یہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں کہ بھئی آپ اردو بولنے والے شہر میں رہنے والے لوگ اردو صرف کراچی ہتراوات میں نہیں رہتے نو شورو فیرز میں بھی رہتے ہیں دادو میں بھی رہتے ہیں مچھانی میں بھی رہتے ہیں لانکانے بھی رہتے ہیں تو یہ صرف اردو بولنے والوں کا مسئلہ نہیں ہے جو مہاجر ان کا یا اربن کا مسئلہ نہیں ہے لیکن جو شہری یہ قیادت ہے ہم مستقل شہری ہیں اردو بولنے والے ہوں یا سندھی بولنے والے ہوں یا ملوچی اور سرائی کی بولنے والے ہوں ہم سندھ کے مستقل شہری ہیں مستقل شہری کے حیچے سے ہمیں سندھ کی قومی شناکت مضبط بات کیا آپ نے لیکن یہ جو آپ نے الزام لگایا متحدہ قومی مومنٹ پہ یا اس سے پہلے جو مہاجر قومی مومنٹ ہوتی تھی کہ تشدد کی سیاست کا انتہا پسندی کی سیاست کا نسل پرستی کا اسی قسم کے الزامات جو ہیں وہ ہمارے سندھی کومپرس تنظیموں پہ بھی لگتے رہے آپ پہ خود مطلب ہے بڑے بڑے مقدمات قائم وہ الزامات لگے تو کس طرح سے اس مطلب ہے اس گرداب سے وہ جو ایک دلدل ہے اس سے نکلیں اور وہ جو آپ ایک آپ بات کرتے ہیں میں مہران ہوتا ہوں کہ جو ہمارے سندھ کے کومپرس دوست ہیں وہ شہری سندھ کی طرف شہدر آباد ہو گیا کراچی ہو گیا یہاں پر نہ وہ سیاست کرتے نہ وہ کوش کرتے کہ جی دیگر لسانی گروہوں کو جیسا آپ کہہ رہے ہیں اپنے ساتھ شامل کریں اور یہ بات ایمکیوم پہ بھی صادق آتی ہے جبکہ جاگردار پارٹی ہیں وہ تمام ان لوگوں کو شامل کر لیتی ہیں ان میں رفلیکٹ کرتی تمام نشنالٹیز تمام کومیٹیز تمام لسانی گروہ جی دیکھیں یہ بالکل صحیح ہے کہ یہاں پر سیاست جو ہے وہ ٹیٹ پور ٹیٹ کے لیے ہوتی ہے کہ ایک پارٹی ایک جو انظام لگائے گی پھر جوہ میں دوسری لگائے گی لیکن عملی طور پر حالات اس طرح ہوئے ہیں کہ سند ترکی پرسند پارٹی ہماری جماعی جو ہے سندھی بولنے والوں پر مشتمل نہیں ہے اب کراچی میں ہماری اوٹو بولنے والی مائے بہنیں ہمارے ساتھ ہیں نوجوان ہمارے ساتھ ہیں ہیدراباد میں ہمارے ساتھ ہیں تندو علایار میں ہمارے ساتھ ہیں میٹو خاص میں ہمارے ساتھ ہیں ایویل لڑکانہ جیسا شہر جو ہے ہمارا لڑکانہ کا ڈسٹک پریزیڈنٹ جو ہوتا تھا تین سال وہ مسلسل پریزیڈ رہا دین محمد میو جو راجبود فیملی ہے اردو سپیکنگ فیملی ہے وہ ہمارا تین سال پریزیڈ رہا ہمارے دو شہدہ ہیں جو علی محمد اور غل محمد جو راجبود فیملی کے ہیں اردو بولنے والے ہیں تو ہمارے پاس تو اردو بولنے والے شہدہ کی لسٹ میں بھی شامل ہیں تو یہ نہیں ہے کہ کنتی ترکی پرسند پارٹی کوئی کنزرویٹر جماعیت ہے یہ مجھے بتائیے کہ ہم نے دیکھا کہ بعض زندگی جو کومپرس تنظیم ہیں وہ جی ڈی اے کے اتحاد میں بھی شامل ہوئی اور ان کا جو ایک نقطہ نظر ہے وہ کہتے ہیں دعوی دار ہیں کہ جی ہم ترقی پسند سیاسی جماعتیں ہیں اور ہم بائیں بازو کی سیاست کرتے لیکن پھر بھی جی ڈی اے میں شامل ہوئی تو وہ تجربہ ان جماعتوں کا کیسا رہا جو کومپرس شامل ہوئے تھے اور وہ بھی مطلب ہے کہ آپ مجھے امتحان سے تو کومپرس گزرتے رہتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے اپوزیشن کی جماعت اتحاد ہے یہ ایک جماعت نہیں ہے لیکن یہ اتحاد الائنز ہے جس میں جو لوگ ہیں مثلا آیاز لطیف فلیجو صاحب ہیں یا سید زین شاہ جلال محمد شاہ کی جماعت ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں اور انڈیویڈویل جو ہیں زلوکار مرزا صاحب ہیں سفدر آبازی صاحب ہیں وہ ساری لوگ شامل ہیں تو اب جو کیونکہ الیکشن میں چل رہے ہیں اب لوگوں کو اپنے اپنے تجربے کرنے ہیں میں واحد سندھ میں سندھی ملیل کلاس سیاست کا نمائند آؤں کہ میں اپنے پارٹی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہا ہوں یہ ہے کہ مشترکہ اپوزیشن کی صورتحال ہے سندھ میں کہ پیپلس پارٹی کے خلاف جو متعدہ اپوزیشن ہے جس میں جی جے بھی ہے جس میں جے ایو آئی بھی ہے جس میں ایم کیم بھی ہے جس میں مسئلی کنواز بھی ہے تو ہم جماعتیں جو ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں پیپلس پارٹی کے پندرہ سالہ بے رحمانہ جو سیاست رہی ہے یا لوٹ کا سٹ رہی ہے میں پیپلس پارٹی کی سیاست پر آتا ہوں آپ سے پوچھتا ہوں لیکن مجھے یہ بتائیے کہ خود آپ کا آپ کا ذاتی طور پر انتخابات کے تجربہ کیسا رہا اور اس پرتبہ کیا امیدیں ہیں آپ کے بقول کے جی میں سیاست کر رہا ہوں آپ پی ایس ٹنڈو محمد خان سے پی ایس سکسٹی سیون کے آپ امیدوار ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں پی ایس سکسٹی سیون سے لڑنا ہوں پیپلس پارٹی نے بہت سنجیدہ میرے انتقاب بھی حلقے کو لیا ہے انہوں نے دو ایمینے اس کو ڈیپورٹ کیا ہے کہ وہ داخل قادر مکھی کو ہرانے کے لیے اپنا پورے زور لگا ہے نوید کمر صاحب کام کر رہے ہیں بدین سے رسول بکچانجو صاحب کام کر رہے ہیں اور فریال تالپور خصوصی طور پہ روز بروز اپنے نمائندے بھیج رہی ہے پورے زور لگا رہے ہیں اور آسوا بھٹو کو خصوصی طور پہ خصوصی طور پہ بھیجا گیا تھا خصوصی طور پہ بھیجا گیا تھا کہ وہ آئے اور میرے حلقے میں کام کریں تو یہ ساری پیپس پارٹی کوشش کر رہی ہے لیکن جو عوامی سہلاب نظر آ رہا ہے یا لوگوں کے جو ایسا سب میں فیل کر رہا ہوں تو انشاءاللہ آٹھ پروری کو اچھی خوشکبری آئے گی یہ بتائیے مجھے یہ بتائیے جو بریک تھرہو ہے وہ بریک تھرہو ہو جائے گا وہ بڑے دنوں سے اس بریک تھرہو کے انتہار ہے کتنے آپ کی جو جماعت ہے سنترقی پسند پارٹی کتنے امیدوار کھڑے کیوں اس نے ہمارے ابھی گیارہ امیدوار لڑ رہے ہیں ہماری ایک وومن کینڈیڈیٹ ہے مستدوارہ وہ خود نواب شاہ زداری صاحب کے نواب شاہ سکھی کے طالقے سے تحصیل سے لڑ رہی ہیں باقی گیارہ ہیں اور ایک قومی اسیمبلی سے ہمارے ڈاکٹر احمد نوناری صاحب ٹو ٹو ون پہ نویت کمر کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں لیکن امید ہے کہ سارے نتائج اچھے ہوں گے لیکن یہ پی اے سکسی سیون جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جیتیں گے یہ بتائیں کہ اگر آپ جیت بھی گئے تو وہ ایک تن تنہ آدمی کیا کر لے گا جا کر سبائی اسمبلی میں ایمکیوں کی اتنی سیٹے ہوتی ہیں اپنی بات نہیں منوا پاتے وہ ہمیشہ روتے رہتے ہیں کہ جی کچھ نہیں کر سکے تو آپ اکیلے پہنچ کر کیا کریں گے آپ حاضر مقتی صاحب کہ اب متعدہ اپوزیشن ہوگی نا وہاں متعدہ اپوزیشن ہوگی کہ پیپس پارٹی کی حکومت ہوگی یا اپوزیشن پارٹیوں کی حکومت ہوگی جن کی بھی حکومت ہوگی جو بھی اپوزیشن میں آئیں گے تو ہم اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے سنسے جو بنیادی مسائل ہیں کیونکہ شہروں میں پھر بھی ایمکیوں چھوٹے موٹے مسئلے جو ہیں وہ پیش کرتی رہتی ہیں اور ان پر حل بھی کچھ کر لیتے ہیں کچھ کمپرومیز کرتے ہیں لیکن بہی سیاست جو اس کی اس کی کبھی رپریزنٹیشن صحیح نہیں ہوتی جونکہ دونوں طرف سے جاگیدار ہوتے ہیں پیپس پارٹی میں بھی جاگیدار اپوزیشن بھی جاگیدار ان کا سوشل کلب بنا ہوتا ہے انڈیسٹیننگ ہوتی ہے تو وہ کبھی عوامی مسائل بھی بات نہیں کرتے میرے آنے سے کم از کم پہلی دفعہ مجھے یہ بتائیے گا کہ پیپس پارٹی کی جو ہم دیکھتے ہیں مقبولیت ہے اور اس پر جو آپ الزام لگاتے ہیں مبینہ طور پر بڑی خراب کارکردگی ہے جاگیداروں کی پارٹی ہے مبینہ طور پر سسال کرتی ہے لیکن پھر بھی وہ مقبول ہے کیا وجہ ہے کہ جو سندھ کا ووٹر ہے وہ اس سہر سے بقول آپ کے باہر نہیں آ پا رہا اور آپ جو بقول سندھ کی نمائندگی کرتے ہیں وہاں کی مجورٹی کے آپ ان کی حقوقتی بات کرتے ہیں آپ لوگ بار بار رد ہوتے ہیں کیا وجہ ہے دیکھیں یہ صحیح بات ہے کہ الیکٹرل پالیٹس میں آپ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ خود پالیامانی پالیٹس پاکستان میں سوال ہے کہ تبھی ٹرانسپیرنٹ ہوتے نہیں ہیں ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتے پردے کے پیچھے انجنیرنگ ہوتی ہے پھر جو بیس بیس سال اگزار میں پاٹیاں رہتی ہیں تو وہ اپنا پورا ایک سسٹم بناتی ہیں کہ کلرک سے لے کر ایک پرائمری ٹیچر سے لے کر پولیس اور جتنے بھی انسامی مشینری ہوتی ہے وہ ساری ان کے ذابطے میں ہوتی ہے پھر گاؤں کے جو پچاس سو دو سو اکڑ کے زمیندار ہوتے ہیں وہ ان کی بلیک میلنگ میں ہوتے ہیں کسی کا پانی بن کر دیتے ہیں زمین کا کسی کو تنگ کرتے ہیں کسی کے بیٹوں کو گرفتار کرتے ہیں تو ایسی خوف کی فضا وہ پیدا کر کے رکھے ہوئے سالوں سے لوگ ان سے جڑے ہوئے ان کی ساری جادوگری کے بعد بھی اٹھائی سے پیس پرسن جو ہے وہ ٹرن آؤٹ ہوتا ہے اور تس پرسن بارہ پرسن پندرہ پرسن یہ ٹھپے لگاتے ہیں تب جا کر کہیں اٹھیس کہیں سینتیس چھویسد ووٹ پڑتا ہے باقی جو ہے سٹسٹی پرسن جو اکسی جاتا ہے وہ لوگ الیکشن میں ووٹ دینے نہیں جاتے وہ اتنے اس سسٹم سے تنگ ہیں ان کی موکے پرسی سے تنگ ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹرن آؤٹ بڑھائیں جو میری کانسیونسی ہے اس میں ہم ٹرن آؤٹ بڑھائیں اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ سب سے بڑا ٹرن آؤٹ ہوگا پچاس فیصد سے اوپر ٹرن آؤٹ ہوگا اور لوگ پولنگ سٹیشن میں جائیں گے اور ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قاضر مقصی صاحب آپ کی وقت لیا ناظرین کہتے ہیں کہ جب جمہوریت کی بات ہوتی تو جمہوریت یہ نہیں ہوتا کہ صرف اکثریت کی حاکمیت ہو جمہوریت جو ہے انکلوسف ہوتی ہے شمولیت ہوتی ہے چھوٹے سے چھوٹے گروہ کی آواز ہوتی ہے اس میں چھوٹی سے چھوٹی پارٹی کی اہمیت ہوتی ہے اور اس میں صرف اگر آپ صرف بڑی پارٹیوں ہی کی بات سنیں اور ہمیں سننی چاہیے ان کے قد کارٹ کے مطابق ظاہر ہے کہ ہم لوگ ائر ٹائم بھی دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فرنچ پارٹیز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں چھوٹی جماعتیں ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کمس کم باز اوقات پڑے لکھے لوگوں میں بڑا اثر رکھتی ہیں ان کی گرپ ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے ذاویے سے بات کر رہی ہوتی ہیں تو ان آوازوں کا بھی جو ہے سامنے آنا بہت ضروری ہوتا ہے اسی سپریٹ کے تحت ڈاکٹر خاضر مقسی صاحب آج ہمارے پروگرام کا حصہ تھے اور بات یہ ہے کہ انہوں نے بات کی جی ٹرن آور جتنا زیادہ ہوگا اتنا اچھا ہوگا واقعی یہی بات ہے کہ جتنے لوگ نکلیں گے ورنہ ہماری جمہوریت ہوتی صرف اقلیتوں کی نمائندگی کر رہی ہوتی کچھ چند فیصد لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ووٹ کے اوپر کے چالیس فیصد ٹرن آؤٹ ہے تو ضروری نہیں کہ وننگ جو کیڈیڈیٹ اس کے دس بارہ پرسنٹ ہوتے ہیں بعض اوقات اور وہ جیت جاتا ہے تو جتنے لوگ نکلیں گے اتنا ہی جو ہے جمہوریت ہماری صاف شفاف ہوگی اور پاکستان کے استحقام کے لیے بھی صاف شفاف جمہوریت جو ہے بہت ضروری ہے تو اگلے پروگرام تکلیہ آمیرزہ کو اجازت دیجئے گا خدا حافظ رہنا جائے